کیونکہ مجھے جھوٹے ڈھول نہیں بجانے تھے میں نے جھوٹے ڈھول بجانے والے وکاس پرسوں کو پہلے دیکھ لیا جنہوں نے صرف یہاں کی جنتہ کو بھرمت کیا اور کوئی وکاس نہیں کی آج تک کبھی کسی نے لوہرگل گھام کی کسی نے سدھ نہیں لی 1952 سے لے کر آج تک تو نوالگڑ کے وکاس کے لیے جو نوالگڑ کا ویدھائک نوالگڑ کی جنتہ جو آواج کرے گی وہ نوالگڑ کو ملے گا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہی بجٹ میں ڈگھال سے لے کر شانڈہ سی مانڈہ سی گھوڑی وارا مکنگڑ شوٹ وارا ڈومرا میں کئی گاؤں کے کئی کام تو ایسے ہیں جو آپ کو گناہ ہی نہیں پاؤں گا کیونکہ دینے والے نے ایسے چھپر پھاڑ کے دے دیئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اتنا بجٹ پردیس کے ایک منتری اور دو دو ویدھائک اور ایک بھگوان مہادیو کا پانچ سیڈیوں سے اوپر چڑھ کر ایک مگرہ پر جاتے ہیں پہاڑی پہ چھوٹی پہ تو وہاں ایک بڑا مندر ہے اور تین ویدھان سبا کے کونے پر لگتا ہے وہ اور ایک وہاں کیبینیٹ منتری ہے اور ایک ویدھائک چھے بار جتاوا ہے اور دوسرے ویدھائک تین بار جتے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پانچ سو سیڈیوں کا روکوے نہیں لے گئے آپ ساڑھے تین کلومیٹر تک روکوے لے جانے کی طاقت کیسے بنائی یہ ہمارے شادو سنتوں کا آثروات میں نے ان کو کہا تھا کہ میں پچھلے لگاتار بجٹ سے پہلے ہی جب بجٹ کی تیاری چل رہی تھی میں تین مہنے تک جاکھل نولگر جیپور لگاتار چلتا رہا اور میں نے کسی کو بھی یہ نہیں تے کیا نہ بتایا کہ بجٹ میں یہ لے کر آئیں گے کیونکہ مجھے جھوٹے ڈھول نہیں بجانے تھے میں نے جھوٹے ڈھول بجانے والے وکاس پورسوں کو پہلے دیکھ لیا جنہوں نے صرف یہاں کی جنتہ کو بھرمیت کیا اور کوئی وکاس نہیں کیا جب چوئیس کوش یہ پرکما کی بات چلی تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کیا ہوگا کیا لگے گا میں نے کہا جب سرکار بجٹ اتنا اچھا شامدار راجستان کی سرکار لے کر آ رہی ہے بزنلال سرکار لے کر آ رہی ہے تو چوئیس کوش یہ پرکما میں سو پچاس کروڑ روپے لگ بھی جائے تو کیا پیڈیو سے ہماری ماتائیں بہنیں ایسے راستے سے گزرتی ہے اور آج تک کبھی کسی نے لوہارگل دھام کی کو کسی نے سدھ نیلی گنیس سو باؤن سے لے کر آج تک پہلی بار آپ کی طاقت سے یہ ہے کمل کے پھول کو کھلانے کا پرتی پھل جو ملا ہے یہ ہے ڈبل انجن کی سرکار کا آسیرواز آسیرواز